الحمدللہ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کسیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدن للناس و بینات من الہداء والفرقان فمن شہد منکم الشہر فليسم ومن كان مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملو العدت ولتکبرو اللہ علا ما اہداكم ولعلكم تشکرون اللہ اکبر 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 محترم بزرگو عزیز نوجوانو پیارے بچو قابل احترام ماں و بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامتی ہو آپ تمام پر اور آپ سب کو اور آپ کے سب عزیزوں کو عید کی پرخلوص مبارک بات یہ عید، عید الفطر یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تیوہار ہے عید الفطر کیا ہے یہ خدا کی ہدایت اور نزول قرآن کا جشن ہے اس عظیم نعمت پر یعنی نزول قرآن پر خوشی منانے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن میں آیا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فالیفرہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ نعمت یعنی قرآن اس نے عطا کی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے اس لئے اہل ایمان کے لئے یہ خوشی وہ مسررت اور جشن کا سب سے بڑا دن ہے عید الفطر کی مسررت اور اس کا جشن صدا بہار جشن ہے اس لئے کہ اللہ کی کتاب یہ ہر زمانے کے لئے ہدایت ہے جشن مسررت خوشی اور کامرانی کے ایام میں بھی اس لئے کہ ان ایام میں بھی مومن کے لئے روشنی یہی محبوب کتاب ہدایت ہے اور جشن مشکلات اور آزمائشوں کے زمانے میں بھی کہ ان مشکل لمحوں میں بھی یہ کتاب ہی رہبر و رہنما ہے اس لئے محترم دوستو ہر حال میں عید کی خوشی مناؤں کہ نقمہ عید فصلِ گلو لالا کا پابند نہیں ہے بہار ہو کے خزا عید مبارک تقبل اللہ مننا ومنکم صالح العمال کل آمن وانتم بخیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری عبادتوں کو روزوں کو تراوی کو بیامِ لائل کو صدقات کو تلاوت و تدبرِ قرآن کو ہماری دعاوں کو اللہ تعالیٰ شرفِ قبولیت اتا فرمائے اس عیدِ سعید کو ہم سب کے لئے اور ساری دنیا کے لئے سعادتوں کا گہوارہ اور سعید ایام کی مبارک ایام کی شروعات کا ذریعہ بنائیں آمین یہ انوکی عید تاریخ میں یاد رکھی جائے گی ایک ایسے موقع پر جبکہ تاریخ کروٹ لے رہی ہے اور ایک بالکل نیا اور بدلہ ہوا زمانہ دستک دے رہا ہے ہم یہ عید منا رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو یاد کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے رمضان کا بھی بالکل مختلف حالات میں ایک ڈیفرنٹ سچویشن میں احتمام کیا ہمیں بھرپور ایک سوئی ملی ٹوٹل کانسنٹریشن ملا ایسے موقع ملے کہ ہم پوری طرح خدا کی طرف متوجہ ہو سکیں جن مناظر کے ساتھ ہم نے یہ رمضان گزارا انہیں آپ تھوڑا ریکال کیجئے یاد کیجئے پوری انسانیت پر موت کے خوف کے سائے ہر روز مرنے والوں کی خبریں کوویڈ وارڈوں اور کارنٹائن سنٹروں میں تنہائی خوف اور وحشت و دہشت کی محیب فضائیں اور ان فضائوں میں وقت گزارتے لوگوں کی دردناک داستانیں نہایت دولت مند اور باثر لوگوں کی بھی قسم پرسی بے بسی سے ہاتھ ملتے سائنسدان اور مجبوری و لاچاری کی تصویر بنے طاقتور ترین حکمران دلوں کو نرم کرنے اور انہیں خوف خدا اور احساس ذمہ داری سے معمور کرنے کے لیے اس سے بہتر ایام نہیں ہو سکتے اللہ تعالی نے اس دفعہ رمضان کی تربیت کا احتمام ایسے ایام کے ساتھ کیا ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس ماہ میں ہم سب نے اپنے قلب و روح کو خوب نکھارا اور خوب سوارا ہے اور بدلی ہوئی دنیا میں پوسٹ کووڈ سینیاریو میں ہمیں بدلے ہوئے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر بنا کر زیادہ بہتر مسلمان بنا کر ہم نئی دنیا میں قدم رکھیں گے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے انشاءاللہ محترم سامین اسلامی عبادتیں اور اسلامی تیوہار اسلام کی پاکزہ تہذیب یا کلچر اس کے محکم عقائد سٹرونگ بلیفز اور آلہ اخلاقی قدروں اسلام کی مورل ویلیوز کے مظاہر ہوتے ہیں آپ اسلام کی کسی بھی عبادت پر غور کیجئے نماز، روزہ، زکاة، حج یہ ساری عبادتیں اللہ سے تعلق کو بھی مضبوط کرتی ہیں اور اللہ کے بندوں سے ہمارے صحیح ریلیشن کو بھی زندہ کرتی ہیں عید کے جو مراسم سکھائے گئے ہیں ان پر غور کیجئے ان میں اللہ کی بڑائی کا اعلان اور اللہ کے آگے سجدہ ریزی بھی شامل ہے اور انسانی مساواد کا اعلان اس کا اظہار غریب پروری اور مسکینوں و مجبوروں کی ضرورتوں کی تکمیل اور تمام انسانوں سے خوشگوار تعلقات کی تازگی یہ سب اسلامی قدریں بھی ان مراسم کا اہم حصہ ہے عید الفطر کا اصل مقصد اللہ کی کبریائی کا اس کی بڑائی کا اعلان ہے اور یہی اس کے مراسم اس کے ریچولز کا بھی سب سے نمائع پارٹ ہے قرآن مجید میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ جب روزیں مکمل ہو جائیں تو اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرسکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اس کی بڑائی کا اظہار اور اعتراف کرو چنانچہ ہم سب دنیا کے سارے مسلمان عید کے دن کسرس سے تقبیر کا ورد کرتے ہیں عید کی نماز بھی چھے اور بعض مسالک میں گیارہ یا بارہ اضافی تقبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے خدبے میں تقبیریں پڑی جاتی ہیں عید کی نماز کو آتے جاتے تقبیریں کہی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر یوم الفطر من حین یخرج من بیتی حتی آیات المسلح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے گھر سے نکلتے ہی تقبیر شروع کر دیتے تھے اور نماز کے لیے مسلح پر پہنچنے تک تقبیر کی تقرار فرماتے رہتے عید کے دن تقبیر کی کیا ہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حائزہ عورتوں کے سلسلے میں بھی کہا گیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائزہ عورتیں بھی مردوں کی پیچھے موجود رہتیں اور ان کے ساتھ تقبیروں کا ورد کرتیں ہم اس وقت گھروں میں ہیں تو گھروں ہی میں اللہ کی تقبیر کرتے رہیں آپ ذرا گوھر کریں کہ یہ تقبیر جس کی مشق مسلمان سال کے سب سے اہم اور خوشی کے دنوں میں اس احتمام کے ساتھ کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا اعلان ہے دنیا کی تمام طاقتوں اور انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہنا ہے کہ بڑے تم نہیں ہو بڑا اللہ ہے طاقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے طاقت کا مالک اللہ ہے تمہارا علم محدود ہے حقیقی علم کا مالک اللہ ہے وسائل دنیا ورلڈ ریسورسز کے مالک یہ کیپیٹل سرمایہ دار کارپوریشنز نہیں ہیں بلکہ اللہ ہے عزت اور زلت باعثر میڈیا ہاؤسوں کے ہاتھوں میں ٹی وی چینلوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں اسی اللہ کے ہاتھ میں ہیں قوموں کی تقدیر کو بنانے والا اور بگاڑنے والا وہی ہے اس کی قوت کے حق آگے ساری قوتیں ہیچ ہیں طاقتور سے طاقتور ظالم اور مکار سے مکار سازشی اس کے آگے بلکل بے بس ہے تکبیر کا مطلب ان سب باتوں کا بمبانگ دہل اعلان ہے اور ان باتوں سے اور اللہ کی قدرت اور طاقت سے اللہ کی صفات سے عام لوگوں کو دنیا کے سارے انسانوں کو واقف کرانا ہے محترم سامین یہ تکبیر یہ اعلان جو عید کے دن آپ کرتے ہیں یہ محض ایک رسم ایک ریچول نہیں ہے یہ ایک مضبوط بلیف سسٹم ہے یہ ایک لائف سٹائل ہے یہ ایک ورلڈ ویو ہے یہ ایک ویجن اور ایک خواب ہے ایک ڈریم ہے یہ ایک مشن اور ایک مومنٹ ہے وسط افلاق میں تکبیر مسلسل کا مشن ساری دنیا کو اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ کرنے کا مشن اس کے آگے سر جھکانے اور اس کی مرضی کو خبول کرنے کے لیے دنیا کے انسانوں کو آمدہ کرنے کا مشن یہی ایک مومن کا اور اہل ایمان کی کمیونٹی کا مشن ہے یہی ہر مومن کا اصل کیریئر ہے یہی اس کا اصل پروفیشن ہے یہی اس کا اصل اوکیوپیشن ہے یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی ہے اسی کے لیے اس کی ساری عبادتیں ہیں اور اسی مقصد کی خاطر اس کی زندگی اور موت وقف ہے اور یہ تکبیر مسلسل ہی پوری امت کا بھی مقصد اور ویجن ہیں اس دفعہ عیدگاہ میں جا کر بڑے مجمعے کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کا موقع ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں ملا اللہ کی مرضی یہی تھی لیکن ہمارے ذہن کے سکرین پر نماز عید کے دل ربا مناظر چل رہے ہیں آپ ریکال کیجئے مناظر کو لاکھوں بندگان خدا کا منظم صفوں میں آرگنائزڈ رینکس میں صف بستہ ہو کر تکبیر کی باوقار صداوں کے ساتھ ایک ساتھ خدا کے دربار میں سجدریز ہونے کا منظر دراصل اس بات کا اعلان ہے یہ ایک ڈیکلیریشن ہے کہ یہ ایک منظم امت ہے آرگنائزڈ کمینٹی ہے اور اس کا مقصد وجود اللہ کی مکمل اطاعت اور چار وانگ عالم میں اللہ کی بڑائی کا اعلان اور اللہ کی طرف دعوت ہے صرف ایکنامک اور پولیٹیکل امپاورمنٹ اس امت کا مقصد نہیں ہو سکتا صرف پروسپریٹی اس امت کا ویجن نہیں بن سکتا وقتی مظالم کی مظاہمت اور ریزسٹنس اور پروٹس تک بھی یہ امت خود کو محدود نہیں رکھ سکتی یہ سب کام ضروری ہیں لیکن اصل کام نہیں ہے اصل کام وہی ہے جو آج عید کے دن آپ کر رہے ہیں اللہ کی بڑائی کا اعلان مسلسل اعلان ہر جگہ اعلان ہر ذریعے سے اعلان زبان سے بھی اعلان اور اپنے پورے وجود سے اعلان ہمارے گھر ہمارے بازار ہماری دکانیں ہمارے ادارے اور انسٹیٹیوشنز ہمارے خاندان ہمارا پورا ملی وجود زبان حال سے اللہ کی عظمت اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے اس کے دین کی شہادت دے اور باری تعالیٰ کی طرف ساری انسانیت کو متوجہ کرنے کا ہم ذریعہ بنیں یہ ہمارا مشن اور یہ ہمارا مقصد وجود ہے اور اسی کو ہم نے عید کے دن یاد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مراسم کے ذریعے یاد دلایا ہے بزرگو اور دوستو آج اس انوکھی عید کے موقع پر ہم اس طرح تکبیر بلند کر رہے ہیں اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساری دنیا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے شعوری یا غیر شعوری طور پر تکبیر بلند کر رہی ہے ایک حقیر وائرس نے سارے عالم انسانیت کو خالق کائنات کی قدر سمجھنے کا اس کی قوت و طاقت کی قدر سمجھنے کا موقع فراہم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھوڑا بھی نہیں سکتے زعوفت طالب والمطلوب مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچھانی جیسا کہ اس کے پہچھاننے کا حق ہے واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو بس اللہ ہے تو دوستو یہ ایک ایسا عجیب و قریب وقت ہے ساری دنیا میں کہ پوری دنیا اپنی اصل فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے انشاءاللہ سارا عالم انسانیت خالق کائنات کی قدر پہچھاننے کی طرف مائل ہے اس وقت کی یہ صورتحال بلا شک اللہ کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں وَمَا نُرْسِلُ بِالْعَيَاتِ إِلَّا تَخْوِیفَا کہ ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں تو محترم سامعین اس وقت عید کے پیغام تکبیر کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے یہ موقع ہے اس بات کا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ انسانیت کو رب کائنات کی طرف متوجہ کریں یا ایوہ المدسر تم فانزر ورب کا فکبر اے اور لپیٹ کر لیٹھنے والے اٹھ اور خبردار کر اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے جہان نو اور عالم پیر کے جنگشن پر اولڈ ورلڈ اور نیو ورلڈ کے جنگشن پر آنے والی یہ عید اس عید کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی چادریں اتار پھینکیں آفیت گاہوں سے نکل آئیں اور وہ رب کا فکبر اس اعتماد توانائی اور یکسوئی کے ساتھ سچائی کی آواز بلند کریں کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہو جائے اسلام نے اس تصور کو بھی اپنے ماننے والوں کے ذہنوں میں راسخ کیا ہے کہ خالق کائنات سے مضبوط تعلق اس کی مخلوق اور اس کے بندوں سے تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہے احب الناس الاللہ انفوہم للناس کہ اللہ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو دوسرے انسانوں کے لئے فائدہ مند ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنْ أَمْشِيَ مَا أَخِلِّ فِي حَاجَتٍ اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آتَكِفَ فِي حَازَ الْمَسْجِد کہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی حاجت پوری کرنے کے لئے نکلنا مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں اعتقاف سے زیادہ محبوب ہے اس لئے اسلامی عبادتیں بھی یہی پیغام دیتی ہیں اور یہی عید کا بھی پیغام ہے اللہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے ساری انسانیت کے لئے سراپا رحمت اور الفت بن جائیں آپ عید کے بسری مظاہر ویجول مینیفیسٹیشنز پر پھر ایک بار غور فرمائیں تکبیرات کی صدائیں اور اللہ کے حضور لاکھوں انسانوں کی سجدہ ریز جبینیں جہاں خالق کائنات کی بڑائی اس کے آگے سرنڈر اس سے وابستگی اس سے سٹرونگ ریلیشن گہرے تعلق کی علامت ہے تو نماز عید کی صفبندی انسانی مساواد کا اعلان اور اتحاد اور تنظیم کی علامت ہے سطح فطر اور زکاة غریب پروری انسان نوازی اور انسانوں کے مسائل میں اہل ایمان کی گہری دلچسپی کا مظہر اس کا منیفیسٹیشن ہے یہی مومنانہ کردار ہے اور اسلامی عبادتیں اسی کردار کو راسخ کرتی ہیں مہترم بھائیوں اور بہنوں آپ کے گھروں کے باہر ایک بدلی ہوئی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے تباہ حال معیشت بے روزگار خاندان بھوک سے روتے بلکتے بچے درد سے کراہتے مریض صورتحال کا استحصال کرنے کا جذبہ رکھنے والے اس کی پلاننگ میں مصروف کفن چھوڑ تاجر اور سیاستدان اور سب سے بڑھ کر مادہ پرستی نفسانیت خودغرضی اور ظلم استحصال کی وہ نفسیات جو انسانوں کے بیشتر مسائل کے لیے اصلاً ذمہ دار ہے یہ سب مسائل اب ایک بڑا افرید بن کر آپ کے منتظر ہیں ایک انوکھے رمضان میں پوری طرح یقصو ہو کر تربیت حاصل کرنے کے بعد اب اس بدلی ہوئی دنیا میں خدا کی کبریائی کے اعلان اور اس کے احکام کی روشنی میں انسانوں کے مسائل کے حل اور ان کی خدمت کے لیے ہم کو کمر بستہ ہو جانا ہے تیری ہستی ہی پہ موقوف ہے نظمِ عالم تیری ہستی ہی پہ موقوف ہے نظمِ عالم دستِ قدرت کا بنایا ہوا شہکار ہے تو ذرے ذرے میں جلا ہے تیری تکبیروں سے ذرے ذرے میں جلا ہے تیری تکبیروں سے ظلمتِ دہر میں ایک مطلعِ انوار ہے تو اس عالمی وبا نے ہمارے دور کی ظلمتوں کو اور گہرا کر دیا ہے اور ڈارک کر دیا ہے اور دنیا بھر کی شریف روحوں میں ان ظلمتوں کے تئین استراب بھی پیدا کر دیا ہے بیچینی بھی پیدا کر دیئے غربت و نابرابری کی ظلمت ظلمہ استحصال کی ظلمت گندی سیاسی چالوں کی ظلمت شرمناک سرمایہ دارانہ ہتکنڈوں کی ظلمت زمیر فروش صحافت اور عابرو باختہ دانشوری کی ظلمت ان ظلمتوں کی پیدا کردہ گھٹن اب ساری دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے اب ظلمت دہر میں مطلع انوار بن کر دنیا کو منور کرنے کا وقت آ گیا ہے ذرے ذرے کو تکبیر سے جلا دینے کا وقت آ گیا ہے نظم عالم کو درست کرنے کے لیے حق و صداقت کی صدا پوری قوت سے بلند کرنے کا وقت آ گیا ہے اس کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے عید الفطر کے مراسم سے سیکھا ہے کہ ایک طرف پورے اعتماد پورے یقین بھر پور کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت فَسْدَا بِمَا تُوْمَرُوا وَعَارِزْاًِ الْمُشْرِقِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِعِينَ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہان کے پکارے کہہ دو ہان کے پکارے اس کی طرف دعوت دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پروانہ کرو تمہاری طرف سے ہم ان مزاق اڑانے والوں کی خبر لینے کیلئے کافی ہیں تو عزانِ گرامی ہم استحصہ استحصہ کرنے والوں کی مزاق اڑانے والوں کی فکر نہ کریں اس بات کی فکر نہ کریں کہ میڈیا میں اور چینلوں میں اور یہاں وہاں کیا کہا جا رہا ہے اس میں زیادہ الجھیں بھی نہیں بلکہ اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ انسانوں کو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کی طرف ان کے پیدا کرنے والے کی طرف ان کے خالق و مالک کی طرف متوجہ کرنے کی مہمیں پوری اکسوی کے ساتھ لگ جائیں جڑ جائیں اور دوسرا اہم کام انسانوں کی خدمت اور ان کے دلوں کو جیتنے کی مہمیں مصروف ہو جائیں ملک کے ہر شہری کو اپنا بھائی سمجھیں اس کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھیں مذہب ذات پات کی تفریق کے بغیر سارے انسانوں کا سچا درد اپنے دل میں پیدا کریں لاکڈاؤن کے دوران جس بڑے پیمانے پر اور جس سرگرمی اور دلسوزی کے ساتھ جس ڈیڈیکیشن اور کمیٹمنٹ کے ساتھ بعض اوقات اپنی جانوں پر کھیل کر ہمارے نوجوانوں نے بزرگوں نے اور ہماری ماں اور بہنوں نے انسانیت کی جو غیر معاملی خدمت کی ہے اس پر ہم سب کو بے انتہا خوشی ہے انسانیت کے ان سچے خدمت گزاروں پر ہمیں فخر ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں اس سپرٹ اور جذبے کو ہمیں پروان چڑھانا ہے اور پوری امت میں سے عام کرنا ہے یہاں تک کہ اس ملک میں مسلمانوں کی وہی تصویر بن جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے معاشرے میں تھی کہ یہ سچے لوگ ہیں یہ امانتدار لوگ ہیں انکل تسیل الرحمہ کہ آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی انکل تسیل الرحمہ آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں و تحمل القلہ بے قسوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں و تقصب المادومہ آپ محروموں اور مفلسوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں و تقریز ضعیفہ مہمان نواز ہیں و تعینوا علا نوائی بالحق تو محترم سامین ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ایک ایسی امت بننا ہے جس کے سر میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا سودا سامایا ہوا ہو جو سچائی اور عدل کی قاطر انصاف کی خاطر سچائی کی خاطر پہاڑ کی استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کا جگر رکھتی ہو اور جس کے دل میں سارے جہاں کا درد پایا جاتا ہو اور جس کی پہچان جس کی ایڈنٹیٹی تمام انسانوں کے سچے خیرخواہ کی ہو ہندوں کے سکھوں کے عیسائیوں کے دلیتوں کے عدیواسیوں کے اس ملک کے سارے انسانوں کے سچے خیرخواہ کی ایڈنٹیٹی ہو یہی عید الفطر کا پیغام ہے اگر ہماری پانچ دس فیصد آبادی کی بھی یہ ایمیج بن جائے کہ اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے والے اور انسانوں کے سچے خیرخواہ لوگ ہیں یہ ایڈنٹیٹی اگر پانچ فیصد لوگوں کی بھی بن جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور ہم ظلمت دہر میں متلہ انوار بن جائیں گے پھر ایک بار آپ سب کو عید کی مبارک بات اللہم احفظنا وجمع المسلمینا والخلق اجمعین من فیروسی کرونا ومن کلی وبا وبلاء اللہم مرزقنا حسن الزنی بکا وصدق توقلی علیکا اللہم آمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر